اسلام علیکم رادہ ندیم نیوڈو پروپٹیز اسلامباد روڈن انکلیو ایک امرجنگ ہاؤزنگ پروڈیکٹ ہے اور ایک امرجنگ انویسمنٹ اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں ایزی انسٹالنٹران کے اوپر روڈن انکلیو کے کچھ مین مین پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا اور آج ہم نے ایکچلی اس کے اگزیکٹیو بلاک کو تھوڑا سا ڈیٹیئر میں ڈسکس کرنا ہے روڈن انکلیو وہ واحد سوسائٹی ہے جو کہ دو بڑے مین پروڈیکٹس کی بینیفیشری ہے نمبر ون رنگ روڈ اور جو کہ بالکل زیرو کلومیٹر ڈسنس کے اوپر ہے رنگ روڈ سوسائٹی کے بیچ میں سے گزرے گا اور دونوں سائٹ پر سوسائٹی ہے رنگ روڈ کے ایک سائٹ پر تقریب 30% ایڈیا آئے گا اور ایک سائٹ پر 70% اور دونوں سائٹ پر سوسائٹی ہے رنگ روڈ اور دوسرا جو بڑا مین پروڈیکٹ ہے وہ ہے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم جو کہ گورنمنٹ آ پاکستان بنا رہی ہے جو چونترہ کے قریب تو یہ دو بڑے مین پروڈیکٹس ہیں جن کا روڈن انکلیو کو بینیفیٹ ہے اس کے بعد دو مین انٹرنس اڈیالا روڈ کے اوپر ایک اس کا گیٹ آئے گا آرڈی ہے اور ایک اس کا چکری روڈ کے اوپر بلکہ اڈیالا روڈ کے اوپر اس کی دو مین انٹرنس ہے ایک ایک اگزیکٹی بلاک کی ایک الائدہ بھی انٹرنس ہے دونوں انٹرنس آویلیبل ہیں دونوں آپریشنل ہیں چکری روڈ کے اوپر بھی اس کے انٹرنس بن رہی ہے دو مین انٹرچینج اس کے درمیان ہے ایک انٹرچینج جو ہے جو رنگ روڈ کا بنیں گا وہ بلکل زیرو کلومیٹر دسنس کے اوپر ہے اس کے بالکل مین گیٹ کے سامنے انٹرچینج آئے گا اور دوسرا انٹرچینج جو بیک پہ چکری روڈ کے اوپر بن رہا ہے وہ اس سے ہارلی کوئی ہاف یا ایک کلومیٹر دور ہوگا جو میرہ کے مقام پہ بنے گا تو اس کا جو بیک والی جو چکری روڈ کے انٹرس ہے وہ میرہ کے مقام پہ بھی ہے دو بڑے ریزروائر پانی کے خسالہ ڈیم اور جاوہ ڈیم سوسائٹی کے پاس ہے خسالہ ڈیم کے اوپر اس کی مین خسالہ ڈیم سوسائٹی نے نمی سال کے لئے لیز پہ لیا wiped اور باقی جتنی بھی انٹرچینمنٹس سکائی واکس اور فارم اوسیز اور جتنی بھی انٹرچینمنٹ والم کسالہ کے اوپر جاوہ ڈیم کی بھی سوسائٹی کے پاس ہے جاوہ ڈیم کے اوپر روڈ کے دو اقنال کے فارم اوسیز ہیں بیسک فسلیٹس کی باز کریں تو روڈن انکلیو تک میں روڈ کے اوپر جتنی بھی آبادی ہے روڈن انکلیو تک پانی بجلی گیس جو بیسک فیسیلٹیز آلائف ہیں وہاں تک آویلیبل ہے اور سب سے جو بڑا پلس پوائنٹ ہے وہ ہے فوریئر انسٹالمنٹ بلانٹ ایز انسٹالمنٹ بلانٹ ریٹ کے حساب سے بھی سب سے ریزنیبل اور وید فوریئر انسٹالمنٹ بلانٹ تو یہ سب سے ایک پلس پوائنٹ ہے روڈن انکلیو کے پاس روڈن انکلیو کے پاس یہ تقریباً بتیس ہزار کنال کا پروجیکٹ ہے جو کمپلیٹ ہوگا انیشلی اس ٹائم سوسائیٹی کے پاس پچیس ہزار کنال جگہ موجود ہے جو سوسائیٹی کے پاس سوسائیٹی کے قبضے میں ہے اور سوسائیٹی کے نام پر اویلیبل ہے روڈن انکلیو کا جو اگزیکٹی بلوک ہے وہ واقعی اگزیکٹی بلوک نیس پاک نے ڈیزائن کیا ہے اچھا نیس پاک نے اس کو موڈل بلوک جو ہے وہ بنایا ہے اس کی جو مین بلوڈ ہے وہ دو سو اسی فٹ ہے اس کے علاوہ اس کی جو سروس روڈز ہیں وہ ساری سکسٹی فٹ ہیں اور انہوں نے اپروچ ایبیلٹی اتنی زبردست بنائی ہے کہ ہر سٹریٹس رہوا آپ کی سروس روڈ کو بھی یا سروس روڈ کو ٹچ کر رہی ہے مطلب کہ ہر سٹریٹس کو بڑا روڈ ملے گا اپروچ کے لیے اور یا ان کو مین بلوڈ ٹچ کرے گا سٹریٹس جتنی بھی ہیں وہ ساری سکسٹی فٹ ہیں روڈ آن انکلیو کا جو اگزیکٹی بلوک ہے اس کا جو ٹوٹل ایریا ہوگا اس میں سے جو سکسٹی فائیو پرسٹ ایریا ہوگا وہ گرین ایریا اور پلس ایمینٹیز مطلب کہ اس میں فورٹی پرسٹ گرین ایریا ہوگا اور تھرٹی فائیو پرسٹ ایمینٹیز ہوں گی اور جو باقی تھرٹی فائیو ایریا ہے تھرٹی فائیو پرسٹ اس میں ایکچولی ریزیڈنشل ہے مطلب آپ یہ سمجھیں کہ روڈ آن انکلیو کے تھرٹی فائیو پرسٹ جو ہے وہ ریزیڈنشل ایریا ہوگا بلوک کا اور باقی سارا سکسٹی فائیو پرسٹ وہ ایمینٹیز پلس گرین ایریا ہوگا روڈ آن انکلیو کی سائٹ اور یہ سب سے پہلا بلوک ہے روڈ آن انکلیو میں یہ بلوک سب سے پہلے ڈیلیور ہوگا سب سے پہلے اس کا پوزیشن ملے گی آن دا سائٹ بڑی تیزی سے اس پہ کام ورکاوٹ جاری ہے مسجد کا افتتار سائٹ پہ ہو چکا ہے آر ایڈی اس کے علاوہ اس کا مین بولیورڈ جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا آپ سائٹ پہ جا کے اس کو سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں اس پہ سی وریج کا کام شروع ہو چکا ہے وہاں پہ پارک کا کام شروع ہو چکا ہے باؤنڈری وال جو ایکزیکٹی بلوک کا جو ایڈیا ہے اس کو جتنا بھی ایڈیا ہے اس کے ساتھ ساتھ باؤنڈری وال کا کام شروع ہو چکا ہے تو اس میں جو مین پروڈکٹس ہیں وہ نمبر ون سات مالا کی کٹنگ بھی ہے اس میں دس مالا کی کٹنگ بھی ہے کنال کی کٹنگ بھی ہے اور دو کنال کی کٹنگ جو ہے دو کنال کے منی فارموں سے جو ہیں وہ جاوا ڈائم کے اوپرے ڈائم فیسنگ پلوٹس ہیں سارے تو یہ ایک بڑی زبردست ایک انویسنٹ اپرچونٹی ہے اور پلس کمینوٹی بنے گی انشاءاللہ انویسنٹ پوائنٹ آف یو ان لوگوں کے لیے جن کا مائنڈ تھوڑا سا لانگ ٹم ہو جو کہ اگر ایک لانگ دونوں ٹائپس ہیں شارٹ ٹم بھی اور لانگ ٹم بھی شارٹ ٹم بھی کوئی بھی روڈن نکلیو کے ایسی پروڈکٹ ہیں یا جو پروفٹ پہ نہ ہو تو پروفٹرپیلٹیو کے حساب سے جو لوگ شارٹ ٹم ان کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور جو لانگ ٹم ان کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں ڈیفینلی ڈے بائی ڈے کیونکہ جون جون چیزیں وہ ایمٹس ہاتے جائیں گے جیسے رنگ روڈ ہو گیا پھر اس کی پوزیشن ہوگی ڈیویلومنٹ ہوگی تو وہ پرائزز انکریز ہوتی جائے گی تو ایک بیسٹ اپورچولیٹی ہے ویٹ ایزی انسٹالمنٹس اور ایک فیوچر ایک فیوچرسٹک پوائیٹ اپ یو سے کہ جو لوگ اپنے بچوں کے لیے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھی اور ایک اتھانٹک جگہ پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو روڈن انکلیو ایس دا ویسٹ تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت تیں انشاءاللہ مزید روڈن انکلیو کیون دا سائٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ بھی حضر ہوں گے سکرین پہ میرا نمبر آویلیبل ہے مزید کسی انفارمیشن اور کیوری کے لیے آپ ہم سے کانٹک کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت بہت بہت شکریہ آزام علیکم